اس سفر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد سنیے حضرت عمر نے ایک بڑی تاریخی بات فرمائی ہے حضرت عمر نے اپنی زندگی میں باہر باہر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ ابو بکر کی ایک رات اور ابو بکر کا ایک دن ایسا ہے ابو بکر کی ایک رات اور ابو بکر کا ایک دن ایسا ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں دے کر کے بھی اگر وہ ایک دن اور ایک رات مل جائے تو میں اس کے لئے تیار ہوں ساری زندگی کی نیکیاں دینے کے لئے تیار ہوں اگر وہ ایک رات اور ایک دن مجھے مل جاتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ رات کونسی ہے وہ رات یہی ہے ہجرت والی رات جس رات میں حضرت عقوبکر نے پیغمبر کا ساتھ نبایا ہے اور اس عظیم سفر میں اور پر مشقص سفر میں قدم قدم پہ بالکل پیغمبر کا ساتھ دیا اور ذرہ برابر قدموں میں دگمگاہٹ نہیں پیدا ہوئی ہے فرمایا یہ وہ رات ہے اور کہا کہ ایک دن ایسا ہے دن کونسا ہے دن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب پیغمبر کا انتقال ہوا تو حضور کا انتقال ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم حضور کے زمانے میں زکاة دیتے تھے اب حضور نہیں رہے اب ہم زکاة نہیں دیں گے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا یعنی مرتد ہو گئے وہ اسلام کے اندر جو زکاة کا حکم ہے نا اسے چھوڑ بیٹھے ہیں زکاة کا انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم پیغمبر کو زکاة دیتے تھے اب نہیں زکاة دیں گے ابھی ابھی پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اور ابھی یہ مسئلہ آگیا ہے حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنتے ہی جیسے ہی حضرت ابو بکر کو پتہ لگا کہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے حضرت ابو بکر نے فوراں فیصلہ فرمایا کہ اگر یہ زکاة نہیں دیں گے اور زکاة دینے سے انکار کریں گے تو پھر میں جا کر کے ان سے مقابلہ کروں گا فوج تیار کروں فوج جائے گی اب آپ ذرا اس وقت کی سیچوئیشن دیکھیں حالات کا جائزہ لیں ابھی نبی کا انتقال ہوئے کہ کچھ وقت گزرائیں تھوڑا سا زمانہ گزرائیں اور ابھی حضرت ابو بکر خلیفہ بنیں اور ابھی یہاں پہ فوجوں کی تیاری ہونے لگی حضرت عمر جیسا بہادر آدمی حضرت عمر جیسے شخص حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آکے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ابھی حضور کو گئے وے زیادہ وقت نہیں گزرا معاملہ بڑا تازہ ہے ابھی میرے عذاب سے فوج ووج کا کام کرنا مناسب نہیں ہے ابھی یہ رہنے دیں آنکھ فوج ووج کے مسئلے اور کوئی وہ نہیں ہے بعد میں دیکھا جائے گا کچھ وقت گزرنے دیں ابھی حضرت عمر فرماتے ہی کہ جس وقت میں نے ابو بکر کے سامنے یہ جملہ کہا کہ یہ رہنے دیں ابھی مناسب نہیں ہے حضرت ابو بکر کو جلال آ گیا ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے فرمایا اجبارن فی الجاہلیتی وخوارن فی الاسلام کہ عمر تجز زمانے جاہلیت میں بڑا بہادر بنا پردہ تھا اب گزدل ہو گیا جلال میں آ گئے حضرت ابو بکر کہاں گئی تیری بہادری حضرت عمر کو ہلا دیا رکھ کر گیا یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مزاج نرم تھا لیکن دھیلا پن نہیں تھا مزاج کا نرم ہونا الگ ہے اور شریعت میں دھیلا پن ہونا الگ ہے نرم مزاج کے بے شک تھے لیکن ذرا سی چیز برداشت نہیں تھی یہاں پہ حضرت عمر جیسا بندہ جو ہر وقت تیار کڑا رہتا تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی رہنے دیں لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں بھی سنایا اور فرمایا کہ تم بڑے بہادر جاہلیت میں بندے تھے اب کہاں چلی گئی بہادری تمہاری اب دکھاؤنا بہادری اور آگے کہا کہ اگر کوئی بندہ حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی اگر دیتا تھا اور وہ اس رسی کے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے ساپنے فوج لے کے جاؤں گا میں نہیں بیٹھنے والا اور تاریخی جملہ کہا ایون قصد دین و انا ایون کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر زندہ ہو اور نبی کے دین میں کوئی کمی آ جائے میں اسے برداشت نہیں کروں گا ایون قصد دین و انا ایون کہ نبی کا دین کم کر دیا جائے لوگ نبی کے دین کا انکار کرنے لگے اور ابو بکر زندہ ہو اور بیٹھا رہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور پھر تو جو جملہ کہا حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بھی پھر سارے کے سارے تیار ہو گئے جوش جذبہ آ گیا کیا جملہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ جانے کو تیار نہیں ہے تو ابو بکر اکیلا تروار لے کر ان سے مقابلہ کرے مت جاؤ کوئی میرے ساتھ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تقریر سن کر کے سب کے ارادے بن گئے اور سارے تیار ہو گئے اور سب نے مل کر کے روانہ ہو گئے اور جیسے ہی سارے مل کے روانہ ہوئے اب ان لوگوں نے جب نیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے فوراں کہہ دیا بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہم توبہ کرتے ہیں جو نظام حضور کے زمانے میں تھا وہی نظام ہم اب بھی جاری رکھیں توبہ کر لی صدرگ ہیں ورنہ اگر اس موقع پر حضرت ابو بکر نے نرمی بڑھتی ہوتی اس موقع کے اوپر اگر ذرا سی ریایت کی ہوتی تو یہ فتنیں بڑھتے چلے جاتے لیکن حضرت ابو بکر نے ایسا ایکشن لیا اس پہ ایسی زبردست کاروائی کی کہ پھر کسی کی حمت کسی چیز اس کا انکار کرنے کی نہیں ہوئی ساری چیزیں آرام کے ساتھ میں چلتے رہیں تو یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ جو دن تھا جس دن ابو بکر نے ان کے سامنے فوج لی جا کے کھڑی کی ہے اور وہ سارے توبہ کر کے دوبارہ سے ماننے پہ مجبور ہوئے ہیں کہا کہ وہ دن اتنا پیارا دن ہے کہ عمر ساری نیکیاں بھی دینے ہیں تو میرے لئے کوئی گاٹے کا سودہ نہیں ہے وہ رات اجرت والی اور یہ دن مقابلے والا اب حضرت عمر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے یہ جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساری نیکیاں ان کی نیکیاں کیسی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے بارے میں کہ آسمان کے ستارے تو کوئی گن سکتا ہے لیکن عمر کی نیکیاں لیکن نہ ممکن آسمان کے ستاروں جیسی ان کی نیکیاں ہیں اس قدر نیکیاں کی کٹا کرنے والا لیکن یہ بندہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات اور ایک دن پہ یہ ساری نیکیاں قربان کر دو تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ بندہ کتنے اوچھے مقام پہ ہوگا جسے اللہ نے وہ رات اور وہ دن بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایسی ہزاروں اور نیکیاں بھی عطا فرمائیں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو